بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہمارے پاس بک ہے کڈز میتیمیٹکس نیو انٹرنیشنل ایڈیشن سٹوڈنٹ بکس کلاس 3 جو کہ کلاس 3 کے لیے ہے اور ان کرڈنگ ویڈ ایسن سی آج ہم اپنی اس بک میں سے پیج نمبر نائن سولف کریں گے اس بک میں ایکسرسائز جو ہے وہ نمبر وائز گیون نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ پیج کو فالو کرنا ہے تو پیج کے حساب سے ہمارا آج پیج نمبر نائن ہے پچھلے دو تین پیجز میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے ان کو سمجھ رہے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اب بھی ہم پیج نمبر نائن سٹارٹ کریں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹوڈنٹ ہم پیج نمبر نائن کی اوپر آ چکے ہیں یہ ہمارا پیج نمبر نائن ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس پیج میں کیا دیا گیا اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پیج کے اینٹ میں میں آپ کو کچھ ٹاسک دوں گی اگر یہ ویڈیو کوئی تیچر دیکھ رہا ہے تو وہ کلاس میں اس طرح ٹاسک کو دے سکتا ہے یا کوئی سٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے تو وہ اس ٹاسک کو پرفارم کر کے اس مجھے سینٹ بھی کر سکتا ہے پیج نمبر نائن کے اوپر کوششن نمبر وان ہے رائٹ ایون اینڈ اور نمبر آپ کو کچھ نمبر دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے اور ان میں سے ایون نمبر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اوٹ نمبر کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور ان کی الگل بوکس میں آپ نے ان کو لکھ دینا ہے تو سب سے پہلے ایون نمبر ہم لکھیں گے یہ دیکھیں میں نے اولریڈی لکھ رکھے میں تاکہ ہمارے ٹائم بیسٹ نہ ہو اور یہاں سے ہی آپ نے یہ نمبر اٹھانے ہیں ایٹھ ٹو تھرٹی ٹو سکسٹین ایٹی فور ٹونٹی فور ففٹی ایٹ نائنٹی فور سکسٹی ٹو فورٹی ایٹی ٹو سکسٹی ایٹ ٹین ایٹی ایٹ ٹونٹی یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں سارے ایون نمبر ٹھیک ہے یہ ایون نمبر ہے جو ہم نے اس بوکس کے اندر سے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں اب بوڑ نمبر اٹھا لیتے ہیں فائف نائنٹین نائن الیون ترٹین سیونٹی 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 پائی سیونٹی نائن فورٹی نائن فیفٹی پائی فیفٹی سیونٹی سیونٹی تری تھرٹی ایٹی ون نائنٹی سیونٹ یہ آپ کے پاس سارے آ جاتے ہیں اوڈ نمبر ٹھیک ہے دوسطرہ آپ نے اس میں سے ڈھونڈ کی ایون اور اوڈ الگ کر لینا ہے میں نے ایک ویڈیو میں ایون اور اوڈ کی ڈیفنیشن بھی بتائی بھی کہ ایون نمبر کیا ہوتے ہیں اور اوڈ نمبر کیا ہوتے ہیں کوئیشن نمبر ٹو ہے کاؤنٹ اینڈ رائٹ ایون اور اوڈ ان دا گیون باکس آپ نے آپ کو کچھ چیزیں گیون ہیں آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے اور ریڈ کر کے لکھ دینا ہے کہ یہ کتنی ہے اور یہ نمبر جو آئے گا وہ کیا ہے ایون ہے یا اور جیسے کہ ایک ایک ایگزمپل آپ کو گیون ہے وان ٹو تری فور پائی سکس یہ ایمبریلہ اس ٹوٹل کتنی ہے سکس تو سکس ہم نے لکھ دیا دین ہم نے بتانا ہے کہ یہ سکس جو ہے پھر یہ ایون ہے یا اور یہ آپ کے پاس سیون نمبر ہے یہ آپ نے ساتھ بتا دیا اب نیکسٹ آپ کے پاس یہ آئس کریمز کتنی ہیں وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹھرٹین فورٹین ففٹین یہ آپ کے پاس ٹوٹل ففٹین ہے تو ففٹین لکھ دیا ففٹین ایک اوڈ نمبر ہے تو ساتھ ہم نے یہ بھی لکھ دیا کہ دیز ایز اوڈ نمبر اس کے بعد آ جاتا ہے فیشز فیشز آپ نے ریڈ کرنی ہے کتنی ہیں وان ٹو تھری پور پائی سکس سیون ٹوٹل ایٹ فیشز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ایٹ ایک ایون نمبر ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھ دیا یہ ہمارا پیج نمبر نائن ہو گیا کمپلیٹ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دیتی ہوں ٹاسک آپ نے خود سے کیا کرنا ہے کوئی سے فائف ایون نمبر اور کوئی سے فائف اوڈ نمبر کی لسٹ بنا کے سینڈ کرنی ہے مجھے کومنٹس میں یا جس طرح سے بھی سیکنڈ ٹاسک ہے آپ کا کہ آپ نے خود سے کسی بھی شیپ کو ڈراؤ کرنا ہے فور اگزمپل بولز ڈراؤ کر لیں یا پھر آپ پینسل ڈراؤ کر لیں اور خود سے کر لیں ٹوئنٹی پینسل کر لیں یا ففٹین کر لیں اور ٹوئنٹی بولز کر لیں یا ایٹین بولز کو آپ بنا لیں اور پھر آپ ان کو مجھلک بتائیں کہ یہ ایون نمبر ہے یا اوڈ نمبر ہیں تو یہ دو آپ کے ٹاسک ہیں آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے تو اگلا نیکس پیج نمبر سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹن نمبر تھری آپ کے پاس ہے کلر بوکس ایون نمبر بلیو اور اوڈ نمبر ریڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایون نمبر ہے اس میں بلیو کلر کر دیں اس پورے میں اور جو آپ کے پاس اوڈ نمبر ہے اس بوکس میں ریڈ کلر کریں یا ریڈ کلر آپ نے اوڈ بوکس میں کر دینا ہے تو میں یہاں پہ پینسل یوز کر لیتی ہوں بلیو کے لیے اور دوسری کو چھوڑ دیتی ہوں ایون نمبر کے لیے میں پینسل یوز کر لیتی ہوں اور اوڈ کو ایسی چھوڑ دیتی ہوں سیونٹی فور ایک آپ کے پاس آجاتا ہے ایون نمبر اس کو کر لیتے ہیں جی ریڈ کلر آپ نے یہاں پہ ریڈ کلر جوز کر ریڈ کلر جہاں پینسل جوز کر رہی ہوں سیکنڈ ایون نمبر کون سا ہے اس میں دیکھتے سکسٹین ایک ایون نمبر اس کو بوکس کر لیتے فیل کر لیتے اس کے بعد آجاتا ہے ادھر 2 آپ کے پاس ایون نمبر ہے اس کو بھی کلر کر لیتے ہیں ہم اور 48 آپ کے پاس ایون نمبر ہے اور آپ کے پاس ایون نمبر ہے 48 آپ کے پاس ایون نمبر ہے اس کے بعد 8 آپ کے پاس ایون نمبر ہے 60 آپ کے پاس ایون نمبر ہے س آپ کے پاس 32 ایون نمبر ہے آپ کے پاس 98 ایون نمبر ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے کلر کی ہیں یہ سارے آپ کے پاس ایون نمبر ہیں جو میں نے بلینک چھوڑ دی ہیں یہ آپ کے پاس ایون نمبر آجاتے ہیں 33 9 1 51 45 19 97 83 یہ سارے آپ کے پاس ایون نمبر ہیں سوری ایون نمبر ہیں کوئیسٹن نمبر 4 کو گرین یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ایون نمبر ہے اس میں آپ نے اورنج کلر کر دینا ہے اور پورے پورے سیٹ کو سیٹ مینز کے ویسے تو ہم سنگل نمبر کو کنسیڈر کر رہے تھے جیسے سیون ٹی ایون نمبر ہے لیکن یہاں پہ ہم نے پورے سیٹ کو فالو کرنا ہے جو سیٹ پورا ہمارے پاس سیون ہوگا اسی کو ہم کنسیڈر کریں جو پورا سیٹ ہمارے پاس اوڈ کا ہوگا اسی کو ہم اوڈ کنسیڈر کریں جیسے انہوں نے یہ دیکھ اوڈ نمبر تو ایون میں ہم نے اورنج کرنا ہے یہ اورنج کلر کا جو باک سیٹ بنا ہو ہے سیٹ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو سیم کیٹرگریز کی ہوں وہ سیٹ کہلاتی ہیں اس کے بعد دیکھیں سیونٹی ٹو سیونٹی 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 ایٹی اپ اور ایٹی آپ کے پاس ایون نمبر کا سیٹ اس میں آپ نکر دینا ہے اورنج کلر میں اس کی اوپ سپیلنگ لکھ دیتی ہوں اور آپ نے یہ کلر یوز کر لینا ہے اس کی اوپ پر آپ کلر ایون نمبر کا سیٹ اس کے بعد 11 13 15 17 یہ آپ کے پاس 8 نمبر کا سیٹ ہے اس میں آپ نے گرین کلر یوز کر لینا ہے اس میں آپ نے گرین کلر یوز کر لینا ہے اور 56 58 60 یہ سارا سیٹ آپ کے پاس ایون نمبر کا ہے ایون میں آپ نے اورنج کلر یوز کر نا ہے یہ پہ آجائیں یہ آپ کے پاس اور نمبر کا سیٹ جا رہا ہے اور میں آپ سارے اور نمبر ہے اور میں آپ نے گرین کلر یوز کر نا ہے 2468 یہ آپ کے پاس ایون نمبر ہے تو ایون میں آپ نے یوز کر نا ہے اورنج کلر ایون نمبر میں آپ نے اورنج کلر کر دینا ہے اس کے بعد آجائیں کوششن نمبر 5 کی طرف اس کو لیتے ہیں ہم وہی آپ نے کر نا ہے آپ کو ایک ڈیفرنٹ نمبر کا سیٹ پروائیڈ کر دیا گیا آپ نے کیا کر نا ہے چوز کر نے اس میں سے ایون والی سائٹ پہ لکھ دینا ہے اور اس میں سے آپ نے چوز کر نے اور نمبر اور اور کو آپ نے اوڈ والے باکس میں لکھ کرنے خود سے نہیں لینے 80 آپ کے پاس ایون نمبر 86 آپ کے پاس ایون نمبر 22 آپ کے پاس ایون نمبر 10 آپ کے پاس نمبر 92 آپ کے پاس آگے بچے لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس ایون والے خانے میں ایون والے ہی نمبر ہونے چاہی اس کے ایون ایک ایک اوڈ نمبر ہے 54 ایک اوڈ نمبر ہے سوری 51 ہے 55 23 79 13 63 43 یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور نمبر پیج نمبر 10 ہمارا ہو گیا ہے complete آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے جتنی زیادہ آپ ان کی پریکٹس کریں گے یہ کوئیسین آپ بار بار ان کو read کریں گے repeat کریں گے تو آپ کو even not کا concept clear ہو جائے گا اب ہم آگے اپنے پیج نمبر 15 کی اوپر 15 کی اوپر آپ کا جو concept چل رہا ہے وہ place value کو چل رہا ہے آپ نے place value لکھنی ہے place value کو آپ نے find out کرنا ہے تو first question کو read کر لیتے ہیں question number 1 is fill in the boxes with the correct place value of the digit آپ کو digit given ہے آپ نے ہر digit کی place value کو لکھ دینا ہے آپ نے place value کو لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں دن آپ خود سارے question بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس میں method کیا use کرنا ہے maths کے question کو solve کرنے کے بہت سارے method ہوتے ہیں اپنی اپنی tricks ہوتی ہیں تو میں جو آپ کو tricks بتا رہی ہوں وہ اپنی طریقے سے بتا رہی ہوں آپ کا answer بالکل perfect آئے گا آپ نے کرنا کیا ہے سب سے last والے number آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے سب سے last والے number آپ نے لکھ لیا then آپ نے اس کو نیچے چھوڑتا سا underline کر دیا کہ ہم نے اس کو اب لکھ لیا ہے تاکہ آپ کو confusion نہ ہو کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہا ہے کیونکہ یہ تو ابھی 4 values ہے تو مزید آگے جا کے 5 digit value آ سکتی ہیں 6 digit value آ سکتی ہیں تو اس کے لئے نیچے underline ہوگا تو آپ کو بتا ہوگا کہ میں نے اس چیز کو لکھ لیا ہے 4 کو underline کر لیا اور لکھ لیا second آپ کے پاس آ جاتا ہے 2 اب 2 کو بھی underline کر دیں اور 2 کو لکھ دیں اب آپ نے دیکھنا ہے 2 سے پیچھے کتنی value ہیں ایک value ہے تو ایک zero لگا دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کو بتا ہے 2 اور 4 لکھ چکے ہیں اب 7 لکھیں گے 7 کو لکھ دیا اس کے بعد 7 کے پیچھے کتنی values آ رہی ہیں 2 values آ رہی ہیں تو آپ نے 2 zero 8 کر دینے then آپ کے پاس آ جاتا ہے 8 8 کو آپ نے اب لکھنا ہے اور دیکھنا ہے اٹ کے پیچھے کتنی مزید values آ رہی ہیں 1 2 3 3 values اس کے پیچھے آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہر digit کی place value لکھی گئی ہے question number 2 کرتے ہیں question number 2 کے لیے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے لکھ دینا ہے 5 پھر آپ نے 5 لکھ لیا اس زیرو زیرو کے پیچھے ایک value ہے 5 تو ایک زیرو اور لگا دیں گے ڈبل زیرو یہاں پہ use ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے next value کو لکھنا ہے next value بھی 0 ہے زیرو لکھ دی آپ زیرو کے پیچھے کتنی values آ رہی ہیں 2 تو 2 zeros آپ نے اور ایڈ کر دیئے اب last one is 2 2 لکھا 2 کے پیچھے 3 value تو 3 zero question number 3 4 لکھیں گے سب سے پہلے پھر 2 لکھیں گے 2 کے پیچھے ایک value ہے تو ایک زیرو لگائیں گے پھر 3 لکھیں گے 3 کے پیچھے دو value ہے تو دو زیرو لگائیں گے 5 ہے 5 کے پیچھے 3 value آ گئی ہیں تو یہاں پہ 3 zero ہی لگائیں گے question number 4 کو پڑھ لیتے ہیں last value مارے پاس 2R یہ 2 لکھیں گے اس کے بعد مارے پاس 8R8 کے پاس ایک zero تو ایک value تو ایک zero لگائیں گے اس کے بعد مارے پاس 1 ہے 1 لکھا 1 کے پیچھے دو value تو دو زیرو لگا دیں گے اس کے بعد 4 ہے 4 لکھا اور پیچھے 3 value تو 3 zero لگا دیں گے اور پھر 3 لکھا 3 کے پیچھے 4 value ہیں تو 4 zero آ جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے last value 9 ہے پھر 4 آپ نے لکھا 4 کے بعد ایک value تو ایک zero پھر 3 لکھا 3 کے پیچھے 2 value تو دو زیرو 2 کے پیچھے 3 value تو 3 zero 8 کے پیچھے چار values ہیں تو چار ہی zero آنے چاہیے 2 3 4 ٹھیک ہے question number 1 ہو گئے complete یہاں پہ ہم نے place value لکھی ہے ان سارے ڈیجٹس کی اب question number 2 کیا ہے write the place value of circle circle digit ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے fix دے دیا ہے کہ جو circle کیا ہوا ہے صرف اس کی place value لکھیں ساروں کی نہیں لکھنی تو circle کون سے ہوئی ہے یہ 5 5 کو ہم نے لکھ دینا سب سے پہلے اور پھر دیکھنا اس کے پیچھے کتنی value ہیں 3 ہے 3 zero 1 2 3 1 2 3 ادھر دیکھیں 9 circle ہے 9 کو لکھوں گی اور اس کی پیچھے ایک value تو ایک zero پھر یہاں پہ 1 circle ہے 1 کے پیچھے کتنی value ہے 1 2 3 4 تو 4 zero لگا دوں گی یہاں پہ 7 ہے 7 کے پیچھے 2 values ہیں تو تو 0 لگا دیں گے ادھر 7 ہے 7 کے پیچھے 4 values ہیں تو 4 zero add کر دیں گے یہاں پہ 4 لکھیں گے 4 کی right side پہ ادھر 2 values ہیں تو 2 zero لگا دیں گے یہ ہوتا ہے method place value کو لکھنے کا question number 3 read کر لیتے ہیں match with the correct numbers اب آپ نے یہ جو آپ کے پاس word form ہے اس کو اور number والی form کو آپ نے آپس میں match کرنا ہے تو یہاں پہ 5,900 کدھر آ رہا ہے 5,900 یہ ہے آپ اس سے match کریں گے 73,240 یہ ہے آپ نے اس کو اس سے match کر دیا 63,102 یہ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو match کروگے 9,487 یہ ہے آپ کے پاس ادھر آپ نے اس کو match کر دیا اب last one کیا بچ رہا ہے یہاں پہ 8,321 تو آپ نے اس کو اس سے match کر دیا یہ آپ کی matching ہوگی complete page number 15 ہمارا ہو چکا ہے complete اس میں ہم نے place value لکھنا سکھی ٹھیک ہے پھر جو circle digit تھا اس کی place value لکھی پھر ہم نے numbers کو اور word form جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے match کر لیا ہے i hope کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا page number 15 تک اس سے related کوئی بھی question ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو like کریں subscribe کریں thank you so much for watching this video